مدرخواست کراؤں نومن بخبمی جماعت جناب سید منوبر حسن صاحب سے الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام والا رب العالمین وعالائی وصحبی رب العالمین اما باتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسکلو از انتم قليل مستدعفین فی الارض تخافون این يتخطفكم الناس فعباكم وایدكم لنسره وردقكم من الطیبات لعلكم تشکرون صدق انطاع وردی مہترم جناب محبی مہترم جناب قاضی شاید من صاحب دیگر زمردارہ نجماعت عراقی نمت کا نمجلس شورا حاضری نمجلس میرے بھائیوں دوست وزیدوں اور ساتھیوں اور میری مانسز بہنوں اور بیٹیوں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اس کا احسان ہے اس کی نمتیں بے پایا ہے اس کی رحمتیں وہ سلسل کھٹا کر چاروں طرف برستی ہیں زندگی کے تمام دائروں میں اس کے حاضر و نادر ہونے علی و خبیر ہونے عبر و آخر ہونے ملیہ و بابا ہونے شہرک سے زیادہ فرید ہونے کی آیات نشاریاں اور احوانات بکھنے ہوئے ہیں او سو قضاء کی طرح دن تک پھیلے ہونے ہو جئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور پھر نبی عبر حق صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کو اپنی منشاہ دعوتوں دعوتوں تک پہنچانے کے لیے اپنی مرضی سے دعوتوں کو آگاہ کرنے کی اپنی پسند اور ناپسند کی عنوانات اور پیوانے دن و دماغ کی دنیا میں نصف کرنے کے لیے بھیجا اور نبی عبر حق صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل جائے والا انسانیت تک اللہ کی پیغام کو سچائی و حق کی پیغام کو توحید رسالت اور داخلت کی پیغام کو جواب نہیں کے ساتھ سے معلول پیغام کو لوگوں تک پہنچایا پیلایا اور اپنی پوری زندگی سے وہ نمونہ پیش کیا وہ مثال پیش کی لَقَدْ قَانَ لَكُنِ کی رسول اللہ جس نمونے میں جس مثال میں انسانیت کی انسانوں کے گروہوں کی رہتی دنیا تک آنے اور جانے والے سارے انسانوں کی رہنمائی بھی موجود ہے زندگی کا طریقہ اور کامیانی کا راستہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ امت آپ پہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشل کے نمبردار تھے جس دعوت کا پیکر تھے جس طرح اللہ اور قرآنمی مرزی کا مطمئن اور منحج تھے آپ کے بعد آپ کی امت کا یہ فریدہ کہ وہ اسی دعوت اللہ کو لے کر اجھے اسی پیغام کے لبردار بنے اپنے سرابہ سے اپنی نشست برخواست تھے انفرادی اور زندگی کے تمام اجتماعی دائروں سے اس بات کا ثبوت فرام کریں کہ وقاللہ کی مرزی جس طرح پڑھ رہی ہے چل رہی ہے اور نشانہ تک دیکھ رہی ہے یہ کام پوری امت کا ہے بہی سے تو مجبوری اس مشل کے نمبرداری ساری امت کا فریضہ ہے لیکن اگر امت قفلت کا شکار ہو حالات کی جزبز پہ گرفتار ہو تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتْرِيَدْهُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَقْمُونَ بِالْمَارُونَ وَيَدْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُلَا عَنِ الْمُنْ بَفْلِهُونَ پھر تم میں سے گروہ ہونے چاہیے جوانت ہونے چاہیے جوگ در جوگ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے کہ اس فریضے کو ادا کیا جائے معروف کی ترقیم کی جائے دنکر سے لوگوں کو بچایا ہٹایا جائے اور چار دام کے آنم میں اس کشپکش کو برپا کیا جائے جدو جہد کو آپ کا آغاز کیا جائے کہ جمہاں فرماتک کی کشپکش ہے معروف اور ملکر کی کشپکش ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور حروبیت اور تابود کا حوالہ اس کی کشپکش ہے جماعتِ ظلامی کسی کشپکش کے رب پر دار کسی مشن کو لے کر اٹھرے اور اس کے مطابق اپنا صدق و نشابت کرنے کی رب پر دار مظاہر حالات میں جس مادتی دنیا میں ہم رہے دیں یہ دنیا ہماری نہیں یہ رہوں کے دنیا ہے یہ تابود کے دنیا ہے اسی نے یہاں مسیرہ کیا ہے وہی مظاہر یہاں اول و آخر ہے اسی کا مظاہر پوٹی بولتا ہے قانون چلتا ہے اس دنیا کو صحیح نحج کے اوپر لانا انسانوں کو رجوع اللہ کے ذریعے اپنے رب کی پہچار و شناف قائم کرانا یہ وہ کام ہے جو پر دوری یہ وہ فرض ہے جو ادائی کی کا تعلق ہے یہ وہ مشہد ہیں جس کے نمبرداری نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کامی جماعت اسلامی نے پہلے دن سے اس حرید کو اجاب دیا ہم نے اللہ کے قدر سے منانا مسیرہ و لانا و دودی کو بھی دیکھا ان کی نشست و برخواد بھی ان کی تگو تاز بھی ان کی جد و جہد کشم کشن و ایمانات بھی ان کی زندگی اور اس کی تغییہات بھی اور باطن کو دنکار تھے اور تابوت کے ہمارے ہر چہار طرح پھینے ہوئے اندھیر و کم تابنہ اجانوں سے کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا تاریخ کا حصہ بھی ہے لیکن آج تک اور آنے والے دنوں میں اس سے دو گرہنبائی لیتے رہے ہیں ان کے بعد آنے والے دو عمراء اس وقت یہاں تشریف فرمائیں حضرت میاک فیض محمد صاحب اور جناب قاضی حسین احمد صاحب کم اویش چالیس سال ان دونوں حضرات نے بھی مل کر اس مشن کے نمبرداری میں بندوں کو بندوں کی خدائی سے لکھانا اور بندوں کو بندوں کے رب کی طرف ہکانا اس مشن کو لے کر اٹھنا اس کے لیے قوتیں اور توانائیاں اس کے لیے اپنے اوقات اور صلائیتیں اس کے لیے زندگی کے اندر جس ڈگر پر وہ بدل رہی ہو سب کو تبدیل کر دیو خان اللہ و خانہ رسول سے آراستہ بے آراستہ کرنا ان دونوں اور مزرگوں نے اس کام کو مسئول طریقے سے ایک خوافہ کی سنت کے مطابق انجاب دے لیے کی کوشش کی جیسا کہ یہاں بات آئی ہے یہ جماعت اسلامی دکھے ہوئے تحرینی دستور کے تحرین دام کرتی ہے اس دستور کے مطابق جو ادارے وجود میں آنے چاہیں گے وہ ادارے دستور موجود پر آتے ہیں ان مدتوں کے لیے وجود پر آتے ہیں ان صفات اور خصوصیات کے ساتھ ان کو برپرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دستور جس کا مطابق کرنا ہے جیادہ آگ میں اگر آپ کو سامنے ٹھڑا ہوں دستور کے تقادے کے طور پر ٹڑا ہوں اور کار کی مرضی اور پنشاہ کی قدادر کھڑا ہوں لیکن اصلا ہم سب اللہ کی رضا کی طرف پڑھ دیں اور آخر اقت فنا کو حاصل کرنے اور اس پورے معاشرے کے اندر جو حلچن اور کشپکش مولیت ہے اس کی آنچ کو تیز سے تیز تر کرنے غربوں کو بڑھانے اور مسلسل تیز کرنے کہ منزل مادور بریس کا اندر آجائے اس کے لیے حمل جبا میرے دوستو یہ دنیا سمٹ گئی ہے گلومبل ویلیج بن گئی ہے ایک چھوٹی سی مٹھی میں جو آ سکے اس گاؤں مردی ہاتھ کے اندر تبدیل ہوگی مہت کم ہے میں اسی بناسبت سے دو تین باتیں کرتا ہوں اس گلوموڈائیڈیشن کے فلسمے کے بعد دنیا کے سمٹے اور بداہر ایک ہو جانے کے انمار کے ساتھ وقت کے تابوت نے مسلسل کے نعرہ لگایا ہے ہوسیڈی جگہ سے چھوئی ہے یہ دنیا میرے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے بجل بھی میں بناوں گا معاشی پولیسیا میں بناوں گا میں انہیں جینے کے گل بھی سکھاؤں گا میں انہیں مرنے کی ترجیحات بھی فرام کروں گا اور تعلیم اور حددگی کے تمام شوقوں میں میرا حصت کا روام ہوگا میرے دہنوں پر سارے لوگوں میں دنیا بھر کے اندر چلیں گے امریکہ کے لئے دعویٰ دعویٰ اور جو لوگ اس دعویٰ کو دعیر کرتے ہیں اس کے جنوبے چلتے ہیں وہ اس تابوت کی فرما روایٰ کو چاہتا کے عالم میں پہلانے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے پہلے دن سے لوگوں کے ذہنوں کی آبیانی کی ان کو مسلسل یہ بتانے سمجھانے کی بابت کرانے کی اور ذہنوں کو اس حوالے کے جنہ بشنے کیوں تک کوشش کی ہے جو اس تابوتی بھارے کے خلاف اس تابوتی پندر کے خلاف اور امریکہ کا ایسا کرنا ہوں فیلسل انسانیت دشمنی پر اور انسانیت کوشش کرتے ہیں ابھی حال ہی میں جو علی کی صدر بارک اوبامہ نے تقریب ہی پاکستان کی آدادی اور ختمتاری پر اپنا کیا ہے پاکستان کی آدادی اور ختمتاری پر درے اور پوڑے برسائے ہیں اور ہر ہر حوالے سے ہمیں میڑیاں پہنانے اور رکڑیاں ڈال لیں اور پیرے بڑھانے لیکن مجھے افسوس ہے کہ انجھ اس کی تقریر کا آخری جنہ آہی رہا تھا کہ ہمارے حکمانوں نے اس کی داد و تحسین کے لوگرے پر سارے شروع کر دیئے اس کی حمایت میں الفاظ کی معلوم اکنی اور اس کے گلے میں ڈال لیں شروع کر دیئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارک اوبامہ نے جب یہ بات کہی ہے کہ پاکستان سے امریکہ کے اوپر الفائدہ حملہ کرنا چاہتی ہے یہ ویسے ہماملہ ہے جیسا کہ عراق پر حملے سے پہلے جوڑ کچھ نے کیا ہے ویپنز آف ماز ڈسٹرکشن کے حوالے سے کیویائی افیابوں کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک شور ہوگا اور منفی وہی جوڑ کچھ نے چلائی تھی اور ساری دنیا اس کی کچھ پراکت نہیں ہوگی بات میں جو کچھ باؤں خیصی سے مقفی نہیں ہے کہ ایک سوئی بھی وہاں سے برابط دے ہیں کہ عراق اوبامہ نے عملاً پوری بلت اسلامیاں اور خصوص بلت اسلامیاں پاکستان کی شہرت چلیاں اس جلد میں سامنا ہم سب کو کر رہا ہوں پوری بلت اسلامیاں پوٹ رہا ہوں اور بدلتے اولا آپ تک یہ فرض ذمہ داری طرح پاتی ہے کہ آپ پاکستان کے سورہ سترہ کروڑ عوام تک پہنچیں ان کے دلوں پر دستک دیں ان کے ذمہ داری فریضہ ان کو یاد دلائیں جانت اور جو سادشیں ہو رہی ہیں ان سے ان کو آگاہ کریں ان کو ہم نوہ بنائیں پاکستان میں اس وقت کی سب سے بڑا ذہنی اور فکری اور اس کو عمل کا خالق دیا جائے تو عملی اتحاد امریکہ کے خلاف اتحاد اس کی ضروریت کے خلاف اتحاد اس نے جس طریقے سے پوری امت مسلمہ کے خلاف جائے پاکستین میں بستی ہو راہ پر پاکستان میں رہتی ہو کشمیر اور شیشات کی سینت ہو جس پوری امت مسلمہ کے خلاف جس طرح امریکہ میں روسیلی چھڑی ہوئی ہے پوری امت مسلمہ میں اس حوالے سے اتحادی ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی آنے والے دلوں ہم انشاءاللہ لابتہ اواق کریں آپ انشاءاللہ گھر گھر پہنچیں بڑے پیمانوں پر بڑے پیمانے پر پیروں کو گبارہ آرود کریں گے سر سے کفر بان کر جان ہتیری پر لے کر نکھ لیں گے اور باباد ملن فکاریں گے کہ یہ بندہ دو عالم صفحہ تیرے لیے ہیں امریکہ کے اس تابتی روئیوں امریکہ کی ان تمام تابتی پوریسیوں کے بارے میں عوام کو متحق کرنا کروڑوں اور لوگوں کو اپنے جنوب میں لے کر چلنا میرے دوسرے لوگوں یہاں جنوبوں ہیں ان سے اور ان کے حوالے سے دور تک پھیلے میں ایسے تمام دنگوں تک میں یہ بات پچھانا چاہتا ہوں کہ ہماری دلیاں مجھے حضرت عبدالفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلسل فرماتے رہیں توجہ کرتے رہے کہ تم سے بڑی ضروری اہم بات کہنی ہو اور جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا اکتب اللہ اللہ کا تقوی اتیان کرتا ہے اس لیے بات آپ نے ارشاد فرمائی اور رہتی دنیا تک اس تاریم کو رقم کر دیا کہ تمام خوفوں سے بے ریاض ہوں جو رب کا اور بہادری کا جو کوئی پیکر بڑھ سکتا ہے اکتب اللہ کے نتیجے میں بڑھ سکتا ہے جس کے دل کے اردار اللہ کے ساتھ تاریم کی آبیاری ہو اللہ کی مرضی کو برویقار لانے کا جذبہ ہو جس کے دل و دماغ کے اندر یہی تلتی ہے افرد یہی افرد و آخر فرار پائے اس کے راستے کو اس کی منزل کو بہت ہی پوٹ آڑے کر سکتا ہے جانا پران و سنت کے ساتھ جھو جائیے اپنی زندگیوں کا انفرادی اور اشتماعی دائرے میں جائدہ لیجئے اپنے رب کے ساتھ داروں کو نکھا لیے مضبوط سے مضبوط تر بنائیے اپنے قدموں میں آپ محسوس کریں گے کہ جمعہ ہو رہا ہو آپ کا زوف قوت کے اندر بدل رہا ہو آپ کی کمزوری طاقت کے اندر ڈھر رہی ہے اللہ کے ساتھ چڑھ جانا اس کے ساتھ مانستہ ہو جانا ناممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بنائے ہو اللہ تک جانے کے سارے راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گذرتے ہیں ان کی سنتوں کا اتباہ کیا جائے آپ کی شرکت مطارہ کو لے کر اٹھا جائے اور جو جدو جہد اور کشمکش آپ مانے دردیان چھوڑ گئے ہیں اس کا خوبر بنا جائے آپ ایک عالمی فرد کی ایسی ایسے ایک عالمی امت ہے پوری دنیا کر کر اس پیدان کو دیکھا چلنا اور اٹھنا اور پوری دنیا کے کسے ہوئے اور دبے ہوئے مظلوم انسانوں کی مدد کرنا اور ہر ہر دائرے میں بیداری کی جو لہر چاروں طرف موجود ہے اس بیداری سے وہ باوستہ کرنا کہ میرا آپ کا عالم سکتا ہوں آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیداری کی جو لہر پوری دنیا میں اس طرف نظر آتی مسلمان جب اپنے رب کو دھول جاتا ہے تو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب عصر نوح کے رب کی طرف ڈوٹتا اور بلٹتا ہے تو بیدار ہوتا اور بیداری کی لہر پر سوال ہوتا ہے جس کی پوری دنیا کے اندر اس وقت بیداری کی لہر ہے رجوع اللہ کی لہر ہے اللہ کی طرف چلنے اور بڑھنے کی اس کو تطویت پہنچانا اسی وقت ممکن ہے کہ اپنے کردار کا تسکیہ کریں اپنے صیرت کی تعمیر کریں اپنے رہیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں اور زیادہ زیادہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہوئے ان سانچوں کے اندر دھن جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں دھاسر ہو اپنو پولی حالا استفر و پراہی بلد و نسائد و بنیل و بنیل و بنیل اللہ عزت موسیقی اللہ عزت موسیقی 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 موسیقی